انڈیا جو کی ایک ڈیفنس ایکیپمنٹ ایمپورٹ کے لیے جانے جانوالا دیش تھا اب لگاتار ڈیفنس ایکیپمنٹ کے ایکسپورٹ کو یعنی کی نریات کو لے کر لگاتار تیزی سے بڑھوتری کر رہا ہے انڈیا نے اس سال 21 ہزار کروڑ کے ڈیفنس ایکیپمنٹ ایکسپورٹ کی یہ ہے اب تو انڈیا اپنے ڈیفنس ایکیپمنٹ بناتا نظر آ رہا ہے اور نہ صرف بناتا بلکہ ایکسپورٹ 80 سے زیادہ کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے پاکستان میں کیا اس طریقے سے ایکسپورٹ ہوتی نظر آ رہی ہے یا ڈیفنس ایکیپمنٹ کی کتنے کنٹریز کو پاکستان ڈیفنس ایکیپمنٹ ایکسپورٹ کرتا ہے اور انڈیا جو ہے وہ کافی پیسہ ڈیفنس پہ لگا رہا ہے سو اس کا آپ کیا کیا اس کی سگنیفیکنس کیسے دیکھتے ہیں اور جو یہ بات چل پڑی ہے جی کہ گلوبل ساؤت کی خاص طور پر اس کو انٹرنیشنل آرڈر کے اندر لے کے آنا اس کی نیوز کے مطابق میں آپ کو بتا دے جاؤں کہ ہمارے پڑوسے میں لوگ انڈیا نے ویجن دیا کہ دوزہ چوبی دوزہ پچیس تگر ان کا جو ڈیفنس ایکسپورٹ ہے وہ تقریبا 21 ہزار کروڑ سے تجاوز کر جائے گا اگر ڈیفنس کی بجٹ کی ہم بات کریں دیفنس کی بات کریں تو کیا ہم اپنے دیفنس کے آلات باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارا بڑا بجٹ دیفنس پہ لگتا ہے تو وہ ہم کیوں ایمپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ہم یہاں پہ ہوت کیوں نہیں مینفیکچنگ کر رہے ہیں انڈیا نے 21 ہزار کروڑ کی ایک سال میں صرف یہ ایکسپورٹ کی ہے دیفنس ایکسپورٹ کرتے ہیں دیکھیں شورٹ ٹرم دی وانٹو میک شور کہ ان کے پاس اتنی ملٹری کیپیبیلٹیز ہو کہ اگر جنگ چھیل جاتی ہے چائنا کے ساتھ ان دیکھن ہولڈ باقی جہاں تک ایکسپورٹ کی بات ہے دیفنس کی وہ کرنی چاہیے جتنی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جب ایکسپورٹ بڑھے گی تو تب کیا ہوگا ہماری جو ریوینو ہوگی وہ دیریکٹ لی یا انڈرائی رکھے وہ بھی بڑھے گی اور اسی طرح یہ نہیں ہماری کانمی پہ وہ اثر ڈالے گی اور یہ ضروری ہے کسی ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اس کی کانمی کو سہی طرح چلانے کے لیے آپ لوگ رونا بنتے دیئے میرے تک آواز آ رہی دیکھاں گے آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے 1947 کے بعد کی بھارت کے ڈیفنس ایکسپورٹ اتنے بڑے نمبر میں کروس ہوئے ہیں حالانکہ ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو ہجار پچیس تک یہ آنکڑا مطلب آپ سمجھے پیتیس ہجار کروڑ کے آس پاس ہوگا تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی اچیبمنٹ ہے اور سب کچھ بتاؤں گا ویڈیو کے لازٹ میں کیسے میڈ ان انڈیا نے آخر کار اپنا جو مطلب ریزلٹ ہے وہ دکھانا شروع کیا پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بعد کرتے ہیں اس ٹوپک پر بات پلیز شنال کو سبسکرائب کرے گا میں ملتا ہوں انڈیا نے ویڈن دیا کہ 2014-2025 اگر ان کا جو ڈیفنس ایکسپورٹ ہے وہ تقریبا 21 ہزار کروڑ سے تجاوز کر جائے گا اگر ڈیفنس کی بجٹ کی ہم بات کریں ڈیفنس کی بات کریں تو کیا ہم اپنے ڈیفنس کے الات باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر کوئی اپنے ڈیفنس کے جو سمان احتیار ہیں جو باہر ایکسپورٹ کرے تو اس کو ملک کیا بینفیٹس ہوتے ہیں پہلے تو یہ بات ہے کہ کمپیرنگ کرنا اگر کمپیر کرنا ہے آگے ہیں ملک ایکسپورٹ میں چاہے ایکسپورٹ میں او امپورٹ میں باقی ان کی ایکسپورٹ میں نہیں ہے ان کی کافی زیادہ وہ ہے ہم سے زیادہ سٹرانگ ہیں باقی جہاں تک ایکسپورٹ کی بات ہے ڈیفنس کی وہ کرنی چاہیے جتنی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جب ایکسپورٹ بڑھے گی تو تب کیا ہوگا ہماری جو ریوینو ہوگی وہ ڈائریکلی یا انڈرائریکلی وہ بھی بڑھے گی اور اسی طرح یہ نہیں ہماری کانومی پہ وہ اثر ڈالے گی اور یہ ضروری ہے کسی ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اس کی کانومی کو صحیح طرح چلانے کے لیے اس میں یہ ضروری ہے کہ ایکسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے کیا کہیں گے کہ وہ ابھی سے نہیں بھائی جب سے نریندر موزی ان کے پرائیم منسٹر آئے ہیں انہوں نے میکن انڈیا پہ کام کیا ہمارے بس کوئی ایک بھی لائیل پرائیم منسٹر آیا ہماری اسٹری میں ابھی تک کیا کہیں گے کہ کیا اگر آیا ہوتا ہے تو آج ہم بھی چکر نہ دے رہے ہوتے پنگلہ دیش کو انڈیا کو ہماری کانومی بھی باتیں ہوتی تھی کہ بھائی اگر بات کریں سیونٹی ایٹیز کی دہائی کے اندر کہ پاکستان جب وہ ایشین ٹائگر بنے گا کیا ہم ٹائگر بنے یہاں پر تو ہمیں بھیگی بلی بنا دیا ابھی انڈیا کے حوالے سے یہ ہے اکیس ہزار کروڑ کی صرف ایک سال میں صرف ایک فیلڈ کی بات کر رہا ہوں باقی آئی ٹی کو چھوڑیں باقی اگریکلچر کو چھوڑیں باقی فیلڈ کو چھوڑیں اکیس ہزار کروڑ کی کیا کہنا چاہیں گے اتنی زیادہ وہ منفیکچنگ کر رہے ہیں اور اسی سے زیادہ کنٹریز کو اپنے وہ دیفنس ایکیپمنٹس دے رہے ہیں کیا وجہ ہے کٹھے ہی ہم سٹارٹ ہم نے کیا ہم نے بھی یہاں پہ دیفنس پہ کافی بجڈ لگاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ دیفنس ہمارا بڑا زبردست ہے ہم کیوں نہیں خود منفیکچنگ کر پاتے اور پھر اسے ایکسپورٹ کر پاتے اس طریقے سے اس لیول پہ جب سب سے پہلے جب تک وہاں پنے ملک سے کرپشن نہیں ختم کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دیکھیں ہمیں خود بھی اونیسٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آگے سے بھی ہمیں اونیسٹی سے کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور دیکھیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو محنت کرتی ہیں اور امانداری سے وہ محنت کرتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ انڈیا کو تو چھوڑیں آپ اکمانستان کو دیکھ لیں وہ ابھی چار دن ہوئے ابھی وہ ازاد ہوا ہے کتنا رسا ہوا ہے اب پاکستانی روپیس دیکھ لیں اور اکمانستان کا پیسہ دیکھ لیں وہ کتنا کمپیریزن ہو گیا ٹھیک ہے ڈالر کے مقابلے کیا ہے اونیسٹی اور امانداری سے وہ کام کر رہے ہیں نہیں سر موجھے پھر ادھر یہ چیز ہی سمجھ لگتی دیکھنے والے بھی کمنٹ کریے گا کہ کوئی بھی ہمارے اردگرد کنٹری یا نیبر کنٹری چاہے افغانستان ہو چاہے انڈیا ہو یا تھوڑا ساتھ آگے اگر بات کریں بنگلہ دیش ہو ہم سے ہمارے سامنے ہی وہ آگے ڈیویلیپمنٹ کی طرف جانے چینہ کو بھی ایڈ کر لیں بیچ میں ہمیں صرف کیوں نہیں سمجھ آ رہی ملکہ ہم کبھی بیٹھ کے افغانستان کی اگزیمپل دے دیں کہ یہ دیکھیں یہ بھی کل ہی ازاد ہویا اور وہ آگے چلا گیا ان کی کرنسی بہتر ہوگی انڈیا دیکھیں جی وہ آئی ٹی میں آگے چلا گیا ٹکنالوجی میں آگے چلا گیا ٹھیک ہے دیفنس ایکوپمنٹس ہوں وہ ہم چینہ یا یو ایسے لے رہے ہیں دوسرے کنٹریز کی بات کریں اب انڈیا نے اکیس ہزار کروڑ کی صرف ایکسپورٹ کی ہے ڈیفنس ایکوپمنٹس کی کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں ایک پہ ان کی فورن پالیسی بڑی مضبورت ہے اچھا ٹھیک ہے یہ بڑا رول اس میں پلے کرتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کو کافی زیادہ سہولت دی جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی کوسٹ کو کم سے کم کر کے چیز کو ایکسپورٹ کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں ہم مخلص نہیں ہیں سمپلی کیوں وہ ان کی ساری کوشش ساری تگو دو یہ ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو اٹھایا جائے اور ہمارے جو کمران خیر سے ان کی ساری کوشش ہے کہ اپنے آپ کو جانا وہ ڈیویلپ کیا جائے یہ فرق ہے that's it کیا کہیں گے کہ یہی کرتے رہے ہیں یہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں اتنا سب کچھ ہم نے چینج ہوتے ہوئے دیکھا اپنے ہاتھ ہم نے اپنا ایک جو شارک تھی اس کو بھی جاتے ہوئے دیکھی کتر میں بنگلہ دیش الگ ہو گیا اس سے بھی ہم نے سیکھے کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ شاید تھوڑا ریکارڈ کو درست کریں کئی ملک ایسے ہیں کہ جن کی ائر لائنز جن کی موشیت جن کو پولیس کا نظام ہم نے دیا آرمی ہم نے سٹ کی ان کے ملکوں کی دشت کر دی ہم نے ختم کی ان کی موشیت کو ہم نے بہتر کیا لیکن ہم بہتر نہیں ہو سکے کیونکہ ان کو ہم نے جس ٹریک پر لگایا وہ لگ گئے وہ مخلص تھے اپنے ملک کے ساتھ وہ ترقی کر گئے ان کے لوگ اٹھ گئے ہم تو بنیادی تعلیم سے محروم ہیں ہمیں تعلیم دی ہی نہیں گئی اس لیے کہ ہم باشور نہ ہو جائیں کیا جس طرح سے انڈیا اپنا ڈیفنس ایکسپورٹ کرتے ہوئے جا رہا ہے فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں آپ وہ تو چائنہ کو بیٹ کر رہا ہے وہ تو بتا رہے ہیں کہ دوزار اٹھائیس دوزار آٹھالیس دوزار سنتالیس کا ویجن ہے ان کا کہ انہوں نے ایشن ٹائگر بننا اور چائنہ کو بیٹ کر کے دنیا کی دوسری بڑی محشت بننا میرا خیال ہے آپ کو یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ وہ بیٹ کر چکے ہیں چائنہ کو وہ جتنی تیزی سے وہ جا رہے ہیں اوپر وہ بیٹ کر چکے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ عرب بطی لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی کہ بھارت کے ڈیفنس جو ایکسپورٹس ہیں پہلے ساؤتھ ایشن کنٹری تک سیمت تھے اور دو ہزار چودہ کے پہلے حال ایسا تھا کہ کوئی اتنا زیادہ ہمارا ڈیفنس پروڈکٹ لیتا نہیں تھا کیونکہ ہم خود بہت دنیا کے سب سے بڑے ڈیفنس ایمپورٹر ہیں تو ہمارا ڈیفنس ایکسپورٹ کیسے ہوگا یہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم تھی بٹ موڈی جی نے میڈ اینڈیا کے تحت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں پیسہ فسایا پیسہ لگایا اس کے بعد ہوا کیا دو ہزار چودہ سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئیں تو دو ہزار چوبیس میں آج ہمیں ریزلٹ دیکھنا شروع ہو گیا آپ سوچیں کہ دو ہزار چودہ تک کیا ہوگا ہمارے ڈیفنس جو ایکیوپمنٹ ہیں ان کا کتنا بڑا ایکسپورٹ ہوگا کتنی ساری کنٹریز ہیں اور آپ سمجھ جاؤ یار کہ ہم اوورال مارکٹ کیپچر کرنا شروع کر رہے ہیں یہ چیزیں چین میں انیس سو نبی کے دسک میں ہوئی تھی ڈیفنس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں اوورال بات کر رہا ہوں آپ اگر چین اور بھارت کی ارث پر پستہ دیکھیں تو لگ بھگ لگ بھگ 1980 تک سیمیلر تھی تھوڑا بہت فرق تھا مطلب بہت ہی کم بٹ پھر چین نے اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ٹیکنولوجی میں پیسہ فزایا اس کے بعد چیپ لیور اور وہاں پر انہوں نے چین کے جو بجار کو چین کو کھولا کہ یہاں پر آ کر بعد آج چین دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہو چین کا مال کا دب دبار رہتا ہے اور چین کا مال اچھا بھی رہتا ہے اور سستہ بھی رہتا ہے obviously میں بتا رہا ہوں یہ یہ کیپ ہے میری کیپ ہے یہ میڈ ان چائنہ کیپ آپ بلیف کریں یہ کیپ مجھے انڈیا میں دو سو روپے سوڑی ایک سو پچاس روپے کی ملی ہے دو سو میں بیچ رہا تھا علاقی وہ میرا دوست دو سو مجھے ایک سو پچاس روپے میں دی انڈیا میں ایک میڈ ان چائنہ کیپ وہاں سے آ کر اگر ایک سو پچاس روپے میں مل رہی تو وہاں پر کتنے کی مل رہی ہوگی آپ سمجھ جاؤ کی چین کتنا آگے اتنی اچھی کوالٹی کی کیپ مجھے نہیں لگتا کہ بھارت میں ملے گی تیڑ سو روپے کی سیریسلی بتا رہا ہوں میں بہت کیپ پہن چکا ہوں آپ بلیف کریں کہ چائنہ نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو ابھی بہت کام کرنا ہے بہت کام کرنا ہے اگر بھارت کو اکنومیکلی اگر بھارت آنگے نکلے گا تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلے گا ایسے کر کے نکلے گا کہ کس طریقے سے ہم ہر چیز میں اپنے ایکسپورٹ بڑھائیں بھارت آئی ٹی ایکسپورٹ میں تو بہت آنگے ہے بٹ ہر چیز میں